اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو لیٹس ٹرائی اپل میں نے سلطان حیدر کیسے ہیں آپ لوگ گائز فائنلی اپل نے اپنا نیا سافٹ ویر لیٹس سافٹ ویر آئی او ایس 15 ریلیس کر دیا ہے اور آپ اس کے سارے ایکسائٹنگ فیچر اب اپنی ڈیوائس پر استعمال کر پائیں گے میں آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں کہ وہ کون سی کمپیٹیبل ڈیوائس ہیں جن کے اوپر آپ یہ سافٹ ویر انسٹال کر پائیں گے سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ اس سال اپل نے آئی فون 6S اور 6S پلس کو بھی اپنی کمپیٹیبل ڈیوائسز کی لسٹ میں شامل کر دیا ہے یعنی ہم سوچ رہے تھے کہ شاید اس سال اپل اس کو نکال دے گا اپسلیٹ کر دے گا اور بعد میں سرپرائزنگلی ہمیں پتا چلا کہ اس سال اپل نے آئی او ایس 15 کی کمپیٹیبل لسٹ میں آئی فون 6S اور 6S پلس کو بھی شامل کیا ہے اس کے ساتھ 2015 میں ایک اور فون بھی ریلیس کیا تھا جو کہ آئی فون SE 1st جنریشن تھا جس کی شکل آپ کو بالکل 5S کے جیسے ملی تھی وہ فون بھی اس سال آئی او ایس 15 کی کمپیٹیبل لسٹ میں شامل ہے یعنی آئی فون 6S, 6S پلس اور آئی فون SE 1st جنریشن سے لے کے آن ورڈ جتنے بھی لیٹسٹ موڈل ہیں جتنے بھی آنے والے سالوں میں موڈل ہیں ان سارے آئی فونز کی اوپر آپ آئی او ایس 15 انسٹال کر پائیں گے آئی او ایس 15 کے ساتھ اگر ہم آئی پیڈ او ایس 15 کی بات کریں تو اس کی جو کمپیٹیبل لسٹ کی لسٹ ہے وہاں پہ آئی پیڈ مینی 4 آئی پیڈ مینی 5 اور 6 جنریشن یہ سارے انکلوڈڈ ہیں اس کے ساتھ اگر ہم آئی پیڈ ائر کو دیکھیں تو آئی پیڈ ائر 2nd جنریشن سے لے کے آن ورڈ آئی پیڈ ائر کے جو لیٹس موڈل ہے وہاں پہ اور آئی پیڈ پرو کے جو موڈل ہے ان سارے ڈیوائیسز کی اوپر ہم آئی پیڈ او ایس 15 کو انسٹال کر سکتے ہیں اور فائنلی اگر ہم آئی پیڈ کی بات کریں گے تو وہاں پہ آئی پیڈ 7 جنریشن جو ہے وہاں پہ ہم آئی او ایس 15 کو انسٹال کر سکتے ہیں تو یہ بیسیکلی کمپیٹیبل ڈیوائیسز کی لسٹ ہے آپ اگر اس میں انکلوڈڈ ہیں تو آپ خود کو لکی سمجھیں یعنی آپ 15 کے سارے جو ایکسائٹنگ فیچر ہیں ان کو استعمال کر پائیں گے اب یہاں پہ ہمارے مائنڈ میں ایک کوسچن آتا ہے کہ کیا ہمیں نیا جو سوفیر ہے اس کو اپگریڈ کر لینا چاہیے اپنی ڈیوائیسز کو اس پہ لے جانا چاہیے یا پھر ہمیں پرانے آئی او ایس کی اوپر ہی سٹک رہنا چاہیے یہاں پہ ڈیفرنٹ لوگوں کی ڈیفرنٹ اپینین ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو نئے سوفیر پہ اپگریڈ کرنے نہ چاہیے آپ کو نئے فیچرز ملتے ہیں نئی بگز ایمپرویمنٹس ہوتی ہیں کوئی سیکیورٹی ایمپرویمنٹس ہوتی ہیں جبکہ دوسری طرف جو لوگوں کا گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کو نئے سوفیر پہ جانے کے نقصان آتی ہیں کہ آپ کی ڈیوائیس سلو ہو جائے گی آپ کی پرانیک ڈیوائیسز کے ساتھ جو کمپیٹیبیلٹی ہوتی ہے نئے سوفیر کی وہ نہیں ہوگی آپ اس کو صحیح سے استعمال نہیں کر پائیں گے فون لیگ کرے گا سلو ہو جائے گا یا می بھی آپ کو بیٹریز کے ایشیوز آ سکتے ہیں تو یہاں پہ جتنی بھی ڈیفرنٹ اپینین آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں ہم ان کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو آئیوس 15 کے کچھ مین فیچرز کچھ مین اٹریکشنز کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو آئیوس 15 پہ جانا چاہیے اگر ان چیزوں پہ آپ کو اٹریکشن نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہمارے لیے یہ کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے تو آپ اپنے 14 کے جو ورزن کرنٹ ورزن پہ بھی ریلائے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں کرے گا آپ کی جتنی بھی ایپس ہوں گی جتنا بھی آپ آلیڈی ایپس یوز کر رہے ہیں اس کے لیے منیموم ریکوائرمنٹ 13 تک ہے یعنی 14 تو پھر اس سے اپ گریڈڈ ورزن ہے تو وہاں پہ آپ کو گریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے آئیوس 15 کا ایک مین فیچر جو ہمیں دیکھنے کو ملا ہے وہ فوکس موڈ ہے فوکس موڈ میں ہوتا یہ کہ آپ دیفرنٹ پروفائل سیٹ کرتے ہیں اب پروفائل کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ کی کوئی ورک پروفائل ہو سکتی ہے آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ایک پروفائل ہو سکتی ہے آپ کی وید فرینڈز کوئی پروفائل ہو سکتی ہے اب ہر پروفائل کے اندر کچھ ڈیفرنٹ آپشنز ہیں کہ آپ سیٹ کر دیتے ہیں کہ جب میں ورک والی اپنی پروفائل کو ایکٹیو کرتا ہوں فوکس موڈ کے اندر تو وہاں پہ مجھے اس طرح کے جو کانٹیکٹس ہیں یا میرے ورک سے ریلیٹڈ یا میرے جو کام سے ریلیٹڈ جو میرے پروفیشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ مجھے کانٹیکٹ کر پائیں یعنی آپ کی پروفیشنل لائف سے ریلیٹڈ جتنی بھی لوگ ہیں وہ آپ کو اس وقت تچ کر پائیں گے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ جو دوسرے لوگ ہیں آپ ان کو وہاں سے اس لس سے ہٹا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فوکس موڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کی ڈیلی روٹین کو بھی سٹڈی کرتا ہے اس کا جو الگوریتم ہوتا ہے اس کی جو ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتی وہ آپ کی روٹین کو بھی سٹڈی کرتی کہ آپ کس ٹائم پہ کام میں مصروف ہوتے ہیں کس ٹائم پہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں اور کس ٹائم پہ آپ اپنے فرنڈز کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں تو جتنی بھی پروفائل آپ نے اپنی فون میں سیٹ کی ہوتی ہیں وہ ساری پروفائل پھر آپ کی اس حساب سے اپ ڈیڈ ہوتی رہتی ہیں یعنی اس کو آٹومیٹکلی وہ اس کو سٹڈی کرتا رہتا ہے اور وہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ آپشن بھی دیکھنے کو ملتی ہیں جن کے مطابق آپ اپنی پروفائلز کو کسٹمائز کر سکتے ہیں ان کو بنا سکتے ہیں گائز اس کے علاوہ ایپل نے اس سال اپنے نئے سافٹر میں فیس ٹائم کے فیچر کو بہت زیادہ امپروو کر دیا ہے یعنی فیس ٹائم کی جو کال کالٹی ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہے آپ کو اس میں ایک نیا فیچر جو ہے سپیشل آڈیو کے نام سے دیکھنے کو ملے گا یعنی اس فیچر کی مطابق کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر آپ فیس ٹائم پہ کسی کو کال کر رہے ہیں ویڈیو کال کر رہے ہیں تو وہ بندہ جس بھی لوکیشن پہ یعنی کمرے میں اگر روم میں وہ ڈیفرنٹ لوکیشن پہ موو کر رہا ہے تو آپ کو اس کی جو وائس کالٹی ہے یا وائس ہے وہ بلکل ایسے فیل ہوگی جہاں جیسا کہ اگر وہ دور ہے تو دور سے آواز آئے گی پاس ہے تو پاس سے آواز آئے گی یعنی ایک نیچرل وے میں یعنی جیسے اگر ایک پرسن سامنے بیٹھا ہو تو ہمیں سامنے سے آواز آ رہی ہے اور اگر وہ اٹھ کے کہیں دور جا کے بات کر رہا ہے یا اٹھ کے کوئی کام کرتے ہوئے بات کر رہا ہے تو اس کی آواز دور سے آنا لگ جاتی اس کے ساتھ کال کے دوران آپ کے پاس وائس کے ڈیفرنٹ آپشن ہوں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ جو نوائز ہے وہ نہ ہے بیک گراؤنڈ کی آواز نہ ہے اور آپ کی جو مین جو آپ کی وائس ہے وہ ہی آگے ڈیلیور ہو تو آپ اس فیچر کو سیٹ کر سکتے ہیں یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ میں جو ایمبینٹ ساؤنڈ ہے وہ بھی اگر ڈیلیور ہو تو آپ اس موڈ کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں یعنی ڈیفرنٹ آپشنز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اس کے علاوہ ویڈیو کالنگ میں ہمیں پورٹرڈ موڈ دیکھنے کو ملے گا یعنی آپ جب کسی سے ویڈیو کال پر بات کر رہے ہوں گے تو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہوگا وہ بلر ہو جائے گا یعنی آپ کو بہت ہی ایک لائیولی سا فیل ہوگا فیس ٹائم میں ایک کمال بات یہ بھی ہے کہ اس سال آپ اس کا جو لنک ہے آپ شیئر کر سکتے ہیں یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ صرف ایپل ڈیوائسز کے بیٹوین جو ہے وہ کال کو انجوائے کر سکتے تھے یعنی فون ٹو آئی فون یعنی آئی فون ٹو آئی فون یعنی آئی فون ٹو میک آئی فون ٹو آئی پیڈ لیکن اس سال اگر آپ لنک کرتے ہیں یعنی جس طرح کہ نورمل ہی ہم کسی چیز کا لنک شیئر کرتے ہیں کسی مووی کا یا کسی بھی اپلیکیشن کا بلکل اسی طرح سے آپ فیس ٹائم کال کا لنک شیئر کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی انڈرائیڈ یوزر کو جو دوست آپ کا انڈرائیڈ فون یوز کرتا ہے یا ونڈو یوز کرتا ہے یا کسی لیکٹوپ کے اوپر آپ براؤزر کے اوپر اس کو سینڈ کر سکتے ہیں ریکویسٹ تو آپ دونوں اس لنک کے ذریعے فیس ٹائم کال کو انجوائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گائز ایک بہت ہی کمال کا فیچر جو اس سال ہمیں آئی ایس 15 میں دیکھنے کو ملے گا اس کا نام شیئر پلے ہے یعنی آپ لوگوں کے مائنڈ میں اکثر کبھی نہ کبھی یہ کوئیسٹن آیا ہوگا کہ جب بھی آپ کوئی اچھی مووی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی میوزک سن رہے ہوتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اس سیم مووی اسی وقت اسی دوران سیم سکرین پہ آپ کا دوست بھی اس کو انجوائے کر پائے یعنی آپ اگر اکٹھے ایک روم میں بیٹھ کے مووی کو نہیں دیکھ سکتے تو آپ ڈیفرنٹ لوکیشنز پہ سیم ڈیوائس کو کنیکٹ کر کے یعنی آپ اپنے دونوں فونز کو کنیکٹ کر کے سنگ کر کے سیم مووی کو انجوائے کریں لہٰذا یہ والا جو فیچر ہے اس سال ہمیں آئیوز فیفٹین میں دیکھنے کو ملے گا آپ فیسٹائم کال کے ذریعے آپ اپنی سکرین شیئر کر سکتے ہیں آپ اپنا میوزک شیئر کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ میڈیا جو ہوتے ہیں آپ ان کو شیئر کر سکتے ہیں اور یہ سارا امیزنگ ایکسپیرینس آپ کو بہت جلد تھرڈ پارٹی ایپس پہ بھی دیکھنے کو ملے گا اور ان تھرڈ پارٹی ایپس میں ڈیزنی پلس ہے اس پین پلس ہے ایچ بیو باکس ہولو ماسٹر کلاس پیرامون پلس اور اس کے لابہ پلوٹو ٹی وی ٹک ٹوک ٹویچ اور ان کے لابہ اور بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ آپ کو یہ فیچر دیکھنے کو ملے گا یعنی اس کے ذریعے آپ اپنی مومنٹس کو آپ اپنی آپ اپنی ہیپینس کو ایٹ دہ سیم ٹائم اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کر پائیں گے اور آپ ایٹ دہ سیم ٹائم سیم مووی کو سیم میوزک کو سیم میڈیا کو انجوائی کر پائیں گے گائز آئیوز 15 کی فوٹوز ایپ میں آپ کو کافی زیادہ امپرویمنٹس دیکھنے کو ملیں گے اس کے یوزر انٹرفیس میں ایپل میوزک کے ساتھ اس کی جو ایک انٹیگریشن ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے جتنے بھی میوزک کی ہسٹری آپ اس کو فوٹوز میں یوز کر سکتے ہیں اس کی ایڈیٹنگ میں یوز کر سکتے ہیں فوٹوز کی جو میموریز ہیں وہاں پہ آپ فوٹوز کے موڈ کے مطابق ڈیفرنٹ میوزک کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی بھی فوٹو کو اچھے طریقے سے ایڈیٹ کر سکتے ہیں یعنی پہلے کسی بھی فوٹو کی انفرمیشن جو ہوتی تھی یعنی اس کی ریزولوشن کیا ہے اس کا اپرچر کتنا ہے کس فون پہ اس فوٹو کو لیا گیا ہے آپ اس کو ایڈیٹ نہیں کر سکتے تھے دیکھ نہیں سکتے تھے لیکن ایوز 15 میں آپ فل ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں اس فوٹو کی آپ اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں ایونکہ آپ کسی بھی فوٹو کی جو لوکیشن ہے یا اس کی جو ڈیٹ ہے ٹائم ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں موڈیفائی کر سکتے ہیں گائز فائنلی آپ کو ایوز 15 میں جو ویدر ایپ ہے اس میں کافی بڑے چینجنز دیکھنے کو ملیں گے یعنی ری ڈیزائن اس کو کر دیا گیا ہے ڈیفرنٹ آپشنز میں انکلوٹ کر دی گئی ہیں ایک لمبے عرصے سے ہم وہی پرانے جو ویدر ایپ تھے اس کو یوز کر رہے تھے ہمیں کسی طرح کے کچھ چینجنز اس میں دیکھنے کو نہیں مل رہے تھے لیکن اس سال اس میں کافی رچ انفرمیشن انکلوٹ کر دی گئی ہے یعنی آپ ڈیفرنٹ جو کمپیٹیبل سٹیز ہیں وہاں پہ اس کی جو ایر کالیٹی ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ آپشنز دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو ویدر کا جو ایک وہ جو ڈیزائن ہے وہ تھوڑا اور زیادہ لائیولی نیچرل ہوگا اکارڈنگ ٹو ڈیفرنٹ ویدر اس کے لئے وگائز اور بھی بہت سارے ایریاں سے جس میں ایپل نے آئیوز 15 میں بہت ایمپورومنٹس کی ہیں جہاں پہ آپ کو میپس بہت اچھے دیکھنے کو ملیں گے کمپیٹیبل سٹیز میں آپ کو 3D میپس دیکھنے کو ملیں گے میسیجز ایپ کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ آپشنز اور اچھے اچھے فیچرز دیکھنے کو ملیں گے وہاں پہ ایپل نے کچھ ایپل نے کچھ ایمپورومنٹس کی ہیں اور نوٹس کو تھوڑا سا ری ڈیزائن کیا یعنی نوٹس ایپ کے اندر ڈیفرنٹ آپشنز ہیں آپ ہیش ٹیک کے ذریعے آپ اس کو ڈیفرنٹ اپنے نوٹس کو سیو کر سکتے ہیں تاکہ آپ اسی کے ذریعے آپ اس کو سرچ کر سکیں یعنی نوٹس ایپ کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ ایڈیٹنگ آپشن دیکھنے کو ملیں گی اس کے علاوہ آئیوز 15 کی جو ہیلتھ ایپ ہے وہاں پہ آپ کو کافی ایمپورومنٹس دیکھنے کو ملیں گی یعنی اس سال آپ اپنا جو ڈیٹا ہے وہ ڈیفرنٹ ٹرس وردی لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ اپنی ریپورٹس جو ہیں آپ کے ڈیفرنٹ ہیلتھ ریپورٹس ہیں وہ اپنے ان کو ہیلتھ کے اندر سیو کرتے ہیں ہیلتھ اپ کے اندر تو آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ یا آپ اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور ووکنگ سٹیڈینس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہیں جس میں آپ کے جو گرنے کے جو رسک ہوتے ہیں وہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اس کے علاوہ کوویڈ نائنٹین سے ریلیٹڈ آپ کی جتنے بھی ٹیسٹ ریزرٹ آپ ان کو سیو کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ ان کو بعد میں ایکسیس کر سکتے ہیں گائز ایپل اپنے سفاری براؤزر کو ہر سال ڈیفرنٹ جو ہوتا ہے وہ چیننگ اس میں لاتا ہے اور اس کو بہتر سے بہتر بناتے جا رہا ہے لیکن آئیوز 15 میں ہمیں ایک بہت ری ڈیزائنڈ سفاری براؤزر دیکھنے کو ملے گا وہاں پہ اس پیشلی ایپل نے اس کا جو سرچ ٹیب ہے اس کو نیچے باٹم بے شفٹ کر دی یعنی آپ ازیلی اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ڈیفرنٹ گروپس کی آپشن ہے آپ اس میں گروپس بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ جو اوپن ٹیبز ہوتے ہیں آپ اس کو گریڈ ویو میں دیکھ سکتے ہیں اور بھی بہت زیادہ باریکی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بہت ساری ایسی چینجنگز ہیں جو آپ کو اس سال سفاری میں دیکھنے کو ملیں گی گائز ان سارے مین فیچرز کے علاوہ کچھ چھوٹے چھوٹے فیچرز ہیں جو کہ ڈیفرنٹ آپشن سے ریلیٹڈ ہیں جیسے ویجٹ سے ریلیٹڈ اس سال آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جس میں فائنڈ مای ویجٹ ہے کانٹیکٹ کا ویجٹ ہے گیم سینٹر کا ویجٹ ہے اپ سٹور ویجٹ ہے سلیپ ویجٹ ہے میل ویجٹ ہے اور بھی اس طرح سے ڈیفرنٹ ویجٹ ہیں جو آپ اس کو انکلوڈ کر سکتے ہیں اور ٹرانسلیشن سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ایمپروومنٹس آپ کو دیکھنے کو ملے گی یعنی سسٹم وائی ٹرانسلیشن ہے آپ کہیں پہ کسی بھی جگہ پہ آپ کسی بھی ٹیکس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اس کے لابہ وائس مموز کی بات کی جائے تو وہاں پہ 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 سپیڈ کو چینج کر سکتے ہیں یعنی کسی بھی مموز کو سلو یا تیز کر اس کو سن سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ امپروومنٹ نظر آئیں گے یعنی ایپل کا جو الگوریتم جو ہوتا ہے فوٹوز لے کے اس کو پروسس کرنے جو الگوریتم ان کے اندر آپ کو چینجنگ دیکھنے کو ملیں گے یعنی وہ الگوریتم پہلے زیادہ اچھے اور فاسٹ ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کی پکچر جو بہت ہی کمال کا فیچر ہے جس کا نام لائف ٹیکسٹ ہے یعنی آپ کسی بھی ٹیکسٹ پر یا ویڈیو کو دران آپ کسی بھی ٹیکسٹ کے اوپر اگر اپنی کیمرا موو کرتا ہے تو وہ آپ کو ٹیکسٹ کو کپی کر سکتے ہیں یہ آپ کو دیفرنٹ پارٹی اپس میں دیکھنے کو مل رہی تھی لیکن اب اپل کیمرا میں اس کو انکلوڈ کر دیا گیا ہے اور جس طریقے سے اپل نے اس کو کمال کا ہے یعنی آپ کو ٹیکسٹ کے کوپی کرنے کے لائوہ اور بھی ڈیفرنٹ اپشنز دیکھنے کو مل گئی کسی بھی جگہ پر کسی اسی کے بارے میں بات نہیں کر سکا ایپل کارٹ کے بارے میں بات نہیں کر سکا جہاں تک اس کوئیسن کا سوال ہے کہ آپ کو کیا نئے سوفیور کے اپنا فون اپ ڈیٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو جہاں تک میری ریکمینڈیشن کا سوال ہے تو میں آپ کو دیفنیٹلی بولوں گا کہ آپ کو نئے سوفیور کے اوپر جانا چاہیے اگر آپ کا فون سپورٹ ہے کیونکہ نئے سوفیور پہ آپ کو بہت سارے نئے فیچرز بھی ملتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت ساری بگ فکسز ہوتی ہیں انٹرنل انہیسمنٹ ہوتی ہیں اور بہت ساری کوئی مسئلہ آرہا ہے پرانے سوفیور کے اوپر کسی فیچرز میں تو نئے سوفیور میں مسئلہ ریزول ہو سکتا ہے اور جہاں تا اس بات کا سوال ہے جو نیا سوفیور ہوتا ہے پرانے فون کو سلو کر دیتا ہے تو میرے پاس گھر پہ ایک سکس یوز ہو رہا ہے تو اس کے اندر آئیوز 14 میں نے انسٹال کیا ہو یعنی اس سے پہلے جو لیٹس سوفیور تھا مجھے اس کی یوز بیلیٹی میں کسی 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 لیگ یا کوئی بھی سلو ایکسپیرینس فیل نہیں ہوتا سو آپ اگر 15 پہ بھی چلے جائیں گے تو بہت زیادہ فرق آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا میں آپ کو یہ تو نہیں کہ گا کہ آپ کا جو یوز ایکسپیرینس ہوگا وہ کمال کا ہوگا definitely آئیوز 15 جو لیٹس ڈیوائیس پہ چلے گا یعنی جو لیٹس ڈیوائیس آئیفون 10 ہے 11 12 یا 13 کی سیریس پہ چلے وہ 6 S یا 7 وغیرہ پہ تو اس طرح نہیں کر پائے گا لیکن پھر بھی آپ کو ڈیس اپنی ہوگی آپ کو ایک اچھا یوزر ایکسپیرینس دیکھنے کو ملے گا سو گائز آئیوز 15 کو انسٹال کیسے کرنا ہے بہت سیمپل پروسیجر ہے آپ اپنی ڈیوائیس پہ لگا دیں اس دوران چارج بھی ہوتا رہے گا ساتھ اس کی فائل ہوگی وہ بھی ڈیوائیس ملے گا یعنی اگر آپ آئی فون 6 S پہ اس کو ڈیوائیس کریں گے تو فائل چھوٹی ہوگی اور اگر کسی لیٹس فون پہ یا بڑے فون پہ پہ آئیگی پر کسی کسی پاس کور لگایا ہوا تو آپ پاس کور دینا پڑے گا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر دیں اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو موسیقی